بسم اللہ الرحمن الرحیم اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں مہترم ناظرین کسی زمانے میں ایک شخص تھا جو بہت بڑا شرابی تھا اور ہترناک طریقے سے شراب پینے والا انسان تھا اس شرابی شخص کی عادت یہ تھی کہ وہ ہمیشہ ہی اللہ تبارک تعالیٰ کی نافرمانی کیا کرتا تھا یعنی کہ اس شرابی شخص نے اپنی پوری زندگی میں کبھی بھی اللہ تعالیٰ کی ذات کو ایک سجدہ بھی نہیں کیا تھا اس شرابی شخص نے زندگی بھر کوئی عبادت نہیں کی لیکن جب اس کی موت کا وقت قریب آیا تو اس نے اپنی والدہ کی گود میں اپنا سر رکھ دیا اور رو رو کر اپنی والدہ سے کہنے لگا اے میری ماں اے میری والدہ میں اپنی ساری زندگی اپنی تمام خیات میں نے گناہوں میں گزار دی زندگی میں میں نے کبھی بھی اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش نہیں کی یہاں تک کہ میں نے اس کے سامنے کبھی سجدہ نہیں کیا اب تو میری پوری زندگی زائع اور برباد ہو چکی ہے اے میری ماں مجھے لگتا ہے کہ میری موت اب قریب آ چکی ہے جل ہی میں مر جاؤں گا اے میری والدہ تم سے میری یہی التجاہ ہے تم سے میری اتنی ہی درخواست ہے میں جب مر جاؤں تو تم اپنے مرشد کے پاس جانا کہ میرے لئے سفارش کرنا اور تم اپنے مرشد سے کہنا میری نماز جنازہ خود آ کر پڑھا دیں کیونکہ اے میری والدہ میں اتنا زیادہ گناہگار ہوں اور اتنا زیادہ عاش انسان تھا مجھے نہیں لگتا کہ میری نماز جنازہ میں کوئی بھی آئے گا اور اگر آپ کے مرشد کامل میری نماز جنازہ پڑھانے کے لئے آ گئے تو ان کو دیکھ کر کچھ نہ کچھ لوگ تو میری نماز جنازہ میں شریک ہو ہی جائیں گے اس کی والدہ نے جیسے ہی سنا تو ان کی آنکھوں میں بھی آنسو جاری ہو گئے ماں تو ماں ہوتی ہے اپنی اولان سے بے انتہا محبت کرتی ہے بہرحال یہ سب باتیں سن کر اس کی ماں اٹھی اور اپنے مرشد پاک یعنی حضرت خواجہ حسن بسری رحمت لالے کی خدمت بے حاضر ہو گئی اور جا کر عرض کرنے لگی یا مرشد میرے بیٹے کی زندگی ختم ہونے والی ہے میرا بیٹا کبھی بھی مر جائے گا اے میرے مرشد وہ کہتا ہے کہ جب میں مر جاؤں تو تم اپنے مرشد کو کہنا یعنی آپ سے کہوں کہ وہ آ کر میری نماز جنازہ پڑھائیں تو اس مریدہ کی بات سن کر حضرت حسن بسری رحمت لالے فرمانے لگے اے عورت اگر وہ مر بھی جائے گا تو بھی میں اس کا جنازہ نہیں پڑھا سکتا کیونکہ اے عورت تیرے بیٹے نے ساری زندگی شراب ہوری میں گزاری ہے اور پوری کی پوری زندگی اس نے گناہ کرتے ہوئے گزاری ہے اسی لیے میں اس کا جنازہ نہیں پڑھاؤں گا یہ سن کر اس کی ماں بہت دکھی ہوئی اور روتے ہوئے اپنے بیٹے کے پاس پہنچی اور اپنے بیٹے کے سر کو دوبارہ اپنی گود میں رکھ لیا اور کہنے لگی اے میرے بیٹے کاش تُو نے اپنی زندگی میں ایک بار بھی میری بات مانی ہوتی تو آج میرے مرشد کامل جنازہ پڑھانے سے انکار نہ کرتے یہ سن کر وہ نوجوان شخص رونے لگ گیا اور روتے روتے وہ کہنے لگا اے میری ماں مجھے ایک بات بتا دیجئے ماں نے کہا پھول میرے بیٹے کیا کہنا چاہتا ہے تو تو وہ شرابی شخص کہنے لگا ماں مجھے صرف اتنا بتا دے کہ میرے گناہ زیادہ ہے کہ میرے اس کریم رب کی رحمت زیادہ ہے میری بدکاریاں زیادہ ہے یا پھر اس رب کریم کی رحمت زیادہ ہے ماں ایک دم ہموش ہو گئی اور ماں نے کوئی جواب نہ دیا اس کے بعد رو رو کر پھر سے بیٹا کہنے لگا اے ماں مجھے ذرا ایک بات تو بتا دے کہ اگر ایک لمحے کے لئے بھی تجھے اللہ تعالیٰ یہ محولت دے کہ اے گناہگار کی ماں اگر تُو چاہے تو تیرے گناہگار بیٹے کو جنت میں بھیج دیں اور اگر تُو چاہے تو اسے جہنم میں بھیج دیں تو اے میری ماں تُو ہی بتا تُو مجھے کہاں ڈالے گی مجھے جنت میں ڈالے گی یا جہنم میں بھیج دے گی تو اس کی ماں کہنے لگی نہیں میرے بیٹے اگر مجھے ایک لمحے کے لئے بھی میرا پروردگار میرا اللہ مجھے محولت دے دے تو تجھے میں جنت کا تروازہ کھول کر اندر ڈال دوں گی جہنم میں میں تجھے ہرگز نہیں بھیجوں گی تو نوجوان پھر سے روک کر کہنے لگا اے میری ماں اگر تُو مجھے ایک ماں کی محبت کے لئے جہنم میں نہیں ڈال پائے گی تو وہ جو میرا اللہ میرا خدا مجھے ستر ماں سے بھی زیادہ محبت کرنے والا ہے وہ مجھے جہنم میں آخر کیسے ڈال سکتا ہے بس یہ کہتے ہوئے اور اس نوجوان شخص کا انتقال ہو گیا اور اس نوجوان کی روپ پرواز کر گئی اِنَّا لِللہِ وَإِنَّا لِهِ رَاجِعُونَ ادھر اس شخص کی ماں زارو قطار رو رہی تھی اور پھر اچانک کسی نے گھر کے دروازے پر دستک دے دی ماں نے جب دروازہ کھولا تو سامنے ہی مرشد کامل حضرت خواجہ حسن بسری رحمت اللہ علیہ موجود تھے ماں نے جیسے ہی اپنے مرشد کامل کو دیکھا تو ان سے کہا آپ نے تو ہمیں منع فرمایا تھا لیکن آپ تو یہاں آگئے ہیں اب آپ کیسے آگئے تو حضرت خواجہ حسن بسری رحمت اللہ علیہ نے اس ماں سے کہا کہ تمہارے جانے کے بعد جب میں سو گیا اور میری آنکھ لگ گئی تو کسی کہنے والے نے کہا اے حسن بسری تو یہاں پر سویا ہوا ہے اور وہاں پر ہمارے دوست کا جنازہ پھر کون پڑھائے گا جہاں میرے دوست کا جنازہ پڑھا کرا اللہ اکبر تو میرے دوستو اللہ تبارک تعالیٰ کتنا رحمان اور رحیم ہے وہ شخص جس نے ساری زندگی گناہوں میں گزار دی لیکن جب اس کی آخری گھڑی آئی تو اللہ تبارک تعالیٰ کی محبت میں اور پشتاوے میں اور گناہ کے احساس میں اس نے آنسو گرائے تو اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کے آنسووں کے عویس اس بندے کو بخش دیا اور اس کی مقفرت کر دی سبحان اللہ باکہ ہمارا رب رحمان اور رحیم ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے گناہوں پر شرمندہ اور اپنی غلط حرکتوں پر توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین سوم آمین